اچھا دوستوں کہ آپ نے کبھی سنا ہے کسی کو زمین میں دفنانے کی بجائے پیڑ کے اندر دفنا دیا گیا ہو یا پھر کسی ٹوائلٹ کے اندر قیمتی خزانہ ملا ہو اگر دوستوں اپنا ایسا کچھ نہیں سنا تو تیار ہو جائیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں یعنی آپ کا ہوسٹ ہو دوست سیم آپ کے فیوریٹ چینل میں آپ کو کچھ ایسی چوکانے والے ڈسکوریز کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کے بارے میں سن کر آپ پکا یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ او مائی گاڈ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہاں دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنے میں پیچھے مدھٹنا تاکہ ہم فیوچر میں آپ کے لئے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں دوستوں چاہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے یا پھر آپ کسی بھی دھرم کے انسان سے کیوں نہ پوچھ لیجئے سب ہی آپ کو ایک ہی جواب دیں گے مردیو کے بعد شریر کو یا تو جلا دیا جاتا ہے یا دفنا دیا جاتا ہے لیکن اب جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کے بارے میں سن کر کوئی بھی دنگ رہ سکتا ہے کیونکہ دوستوں آج سے قریب 2200 سال پہلے ایک مہلہ کی مردیو ہوئی جس کا شریر کہیں اور نہیں بلکہ ایک پیڑ کے اندر ملا جی ہاں دوستوں آج سے 2200 سال پہلے مری مہلہ کا شریر 2017 میں ایک پیڑ کے اندر ملا جس کے ساتھ ہی اس نے کئی سارے قیمتی گہنے بھی پہن رکھے تھے جسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ مہلہ کافی زیادہ دھنی تھی اس کے ساتھ ہی دوستوں جب مہلہ کے کنکال کی فورنسک جانچ کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ اس کی موت بہت زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے ہوئی اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آج سے قریب 2200 سال پہلے کوئی مہلہ میٹھا کھانے سے مر گئی اور اسے پیڑ کے اندر دفنا دیا گیا یہ کسی عجوبے سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ہی باتیں چوکانے والی ہے جس کا ابھی تک ویگیانکوں کو کچھ پتا نہیں چلا باقی آپ کو پرانے زمانے کی لوگوں کا اس طرح مہلہوں کو پیڑ میں دفنانے کا آئیڈیا کیسا لگا ہمیں بتانا کومنٹ میں دینٹی ٹوائلٹ دوستوں ویسے تو اس دنیا میں اگر کوئی چیز چھپانی ہو تو لوگ ترہ ترہ کی جگہوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن بڑے سے بڑا چور بھی کسی چیز کو ٹوائلٹ کے اندر چھپانا پسند نہیں کرے گا لیکن دوستوں اس یونیک ڈسکوری نے ہماری سوچ کو کرانا تھپڑ مارا کیونکہ جب گھر میں ٹوائلٹ کے پائپ میں دکت آئی تو اس گھر کے مالک اور اس کے بیٹے نے ٹوائلٹ کے پائپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اندر جاتے گڑھے میں جا کر اسے صحیح کرنا شروع کر دیا لیکن اس کے بعد انہوں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر وہ پوری طرح دنگ رہ گئے کیونکہ جب وہ پائپ ٹھیک کر رہے تھے تو پائپ کی لیکیج کا فلو اس گھنڈے کے اندر جا رہا تھا دیکھنے کے لیے جب وہ لوگ اس کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں بہتی پرانی و یونیک چیزیں رکھی ہوئی ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے دوستوں وہ آرکیولوجیکل ڈسکوریز اتنی زیادہ تعداد میں تھی کہ گھر کا مالک اور اس کا بیٹا اسے دیکھ کر ترنت مسکرانے لگے اور پھر انہوں نے گورنمنٹ کو انفارم کیا جس کے بعد ہی ان کے گھر میں ٹھیک طرح سے آرکیولوجسٹ نے جانچ کی اور یہ پایا کہ ان کے گھر کے ٹائلٹ کے گڑھے میں موجود وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ پرانی اور قیمتی ہیں جس کے بعد گورنمنٹ نے اس خزانے کا زیادہ تر حصہ اپنے پاس رکھا لیکن اس میں سے کچھ حصہ ان باپ بیٹوں کو دے دیا اور وہ کچھ حصہ اتنا زیادہ تھا دوستوں ویسے تو سب کو لگتا ہے کہ جیلوں میں قیدیوں کے علاوہ کچھ نہیں پائے جاتا لیکن سپین میں موجود ایک جیل نے سبھی کو چوکا کر رکھ دیا کیونکہ دوستوں جیل میں خدائی کے سمیہ وہاں کام کرنے والی لوگوں کو کچھ ایسا ملا جسے دیکھ کر وہاں موجود ہر انسان حق کا بککہ رہ گیا کیونکہ جیل میں خدائی کرنے پر انہیں سونے کے سکھے ملے اور ہر سونے کے سکھے میں میڈل ایسٹرن لینگویج لکھی ہوئی تھی جس کا ابھی تک کسی کو پتا نہیں چلا یہ لینگویج آخر کیا کہنا چاہتی ہے لیکن دوستوں جب ان سکھوں کی جانچ ہوئی تو پایا گیا یہ سبھی سکھے اصلی سونے کے ہیں اب دوستوں جیل کے نیچے اصلی سونے کے سکھے ملے جن کی سنکھیا ایک نہیں بلکہ سات ازاروں اور اس کا حالی میں پتا نہیں لگا جائے سکتا کہ اسے وہاں رکھا کس نے لیکن اب تو آپ سمجھی گئے ہوں گے دوستوں سن 1978 میں لاؤس اینجلس میں کچھ بچے مٹی میں کھیل رہے تھے تب ہی انہیں کچھ ایک ٹھوس چیز کا احساس ہوا جس کے بعد جب انہوں نے اس پر ہاتھ مارا تو دیکھا یہ ٹھوس چیز بہت بڑی ہے جس کے بعد انہوں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا اور جب اس جگہ کی ٹھیک سے جانچ ہوئی تو پایا گیا کہ وہاں پر اور کچھ نہیں بلکہ ایک فیراری کار تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا بھلا فیراری کار زمین کے اندر کیسے آ گئی اور دوستوں یہ سوال سب کے من میں آ رہا تھا کہ یہ کار کس نے یہاں پر لائی ہوگی تو دوستوں اس کے لئے آپ کو اس کے پیچھے کی کہانی جاننے ہوگی کیونکہ سن 1974 میں روسینڈو نام کے ایک شخص نے اس کار کو اپنی بیوی کو گفٹ کرنے کے لئے خریدا تھا اور کار خریدنے کے دو مہنے بعد جب یہ لوگ باہر گھومنے آئے تو ان کی کار چوری ہوگی جس کے بعد ان کی کار کا کچھ پتا نہیں چلا پھر اس کے چار سال بعد یہ کار زمین کے اندر چھپی ہوئی ملی ایسے میں دوستوں یہ بات کسی کو نہیں پتا چلی کہ یہ کار یہاں پہنچی کیسے لیکن دوستوں اگر آپ غور کریں تو یہ بات پچھنے والی نہیں ہے کہ اتنی بڑی کار کو کوئی زمین کے اندر چھپا دیتا ہے اور آس پاس کی تو پتا ہی نہیں چلتا ایسے میں ایک کیس اپنے آپ میں میسٹری بنا ہوا ہے جب بھی تک سال نہیں ہو پائی ہے دوستوں ویسے تو ندیوں میں نہانا خطرناک ہوتا ہے لیکن اس میں ترہ ترہ کے پولیوٹڈ بیکس اور اس کے ساتھ ہی کئی ترہ کے خطرناک چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا دیتی ہے لیکن دوستوں گرینڈ ندی میں دو مچھواروں کو جو ملا اسے جاننے کے بعد شاید آپ کبھی ندی کے پاس بھی نہ جائیں کیونکہ دوستوں وہاں کچھ اور نہیں بلکہ ورلڈ وار ٹو میں استعمال کیے جانے والے ویس پھوٹک بم ملے جیان دوستوں یہ وہی بم ہے جو آپ نے کئی فلموں میں دیکھیں ہوں گے جس میں لوگ دانتوں سے بم کے اوپر لگی رنگ کو نکال کر بم کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اسے پھینک دیتے ہیں ٹھیک اسی پرکار کے بم ورلڈ وار ٹو کے دوران استعمال ہوئے تھے اور وہی بم ان دو مچھواروں کو ندی کے اندر ملے لیکن دوستوں اس سے زیادہ چوکانے والے بات یہ تھی کہ جتنے بھی بم ملے سب کے سب ان ایکٹیو تھے یعنی اگر غلطی سے کسی سے بم کے اوپر موجود رنگ نکل جاتی تو بم کبھی بھی پھٹ سکتا تھا اور اس سے نہ جانے کتنے لوگوں کی موت ہو جاتی اس کا تو اندازہ بھی نہیں لگا جا سکتا اسی وجہ سے جیسے ہی اس چیز کے بارے میں گورنمنٹ کو پتا چلا تو انہوں نے پوری ندی کی انیویسٹیگیشن کرائی اور جب تک پوری ندی کی جانچ نہیں ہو گئی کسی کو بھی ندی کے پاس نہیں جانی دیا گیا دوستو امریکنز کے لیے چار جلائی بہت زیادہ خاص دین ہے کیونکہ چار جلائی سترہ سو چھتر کو امریکہ کو برٹیشر سے آزادی ملی جس کے بعد امریکہ گر اسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اب آزاد دیش ہے جس کا پورا پرمان ایک پیج میں پرنٹ کرائے گیا اور جس کی کوپیز آپ کو آسانی سے مل جائے گی کیونکہ بہت سے لوگ اس کی کوپی خرید کر اپنے گھر میں فریم کرا کر رکھتے ہیں اور ایسے ایک شخص کرنا چاہ رہا تھا جس نے امریکہ کی آزادی کے پرمان کی ایک کوپی خریدی تاکہ وہ اسے فریم کرا کر رکھ سکے لیکن دوستو جب وہ اس پیپر کو اپنے گھر لے گیا تو اس نے دیکھا اس میں لکھی چیزیں بہت پرانی تھی اور وہ بہتی اوریجنل طریقے سے لکھی ہوئی دکھائی دی رہی تھی مارکٹ میں ملنے والی باقی پرانی کوپیز کے مقابلے وہ پیپر کافی الگ تھا جس کے بعد اس شخص نے اس پیپر کی جانج کرائی تو جانج کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ پیپر Declaration of Independence کا پہلا پیپر ہے جس سے سب سے پہلے پرنٹ کیا گیا ایسے میں دوستو جو پیپر اس نے چار ڈالر کا خریدہ تھا اب اس کی قیمت ایک ملین ڈالر ہو گئی کیونکہ یہ پہلا ایسا پیپر تھا جو پرنٹ ہوا جس کے وجہ سے یہ بہت حکیمتی اور انوخہ ہو گیا دوستو یہ ساری بات جاننے کے بعد اس آدمی کی تو قسمت ہی پلٹ گئی ایک جھٹکے میں وہ مالا مال ہو گیا دوستو 2019 میں ترکی کے اندر جب خوج کرتاؤں کی پوری ٹیم نے خوج کی تو انہیں بیجنٹین ایرا کے 68 گولڈ کوئن ملے اس کا مطلب یہ سکھے آج سے ڈیڑھ ہزار سال پرانے تھے ایسے میں دوستو آپ تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سو سال پرانی دس روپے کی چیز لاکھوں تک بک جاتی ہے تو یہ سونے کے سکھے ہے وہ بھی ڈیڑھ ہزار سال پرانے تو ایسے میں ان کی قیمت کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے لیکن اگر ہم آپ کو موٹا موٹا بتائیں تو ایک سکھ کا ایک ملین ڈالر کا تو ہو گئی تو دوستو ایک بات اور بہت زیادہ چوکھانے والی تھی وہ یہ کہ یہ سبھی سکھے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں بند کر کے رکھے گئے جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں سیونگ کرنے کے لیے گارڈ رکھا گیا ہے جس سے یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ چاہے آج کے سمیہ ہو یا پھر ہزاروں سال پہلے کا لوگ ہمیشہ سا ہی پیسوں کو چھپا کر رکھتے تھے تاکہ وقت آنے پر ان کا استعمال کر سکے ایسے دوستو آپ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کومنٹ میں بتا دو دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسان کو اپنی زندگی میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ انہیں جانوروں سے لے کر کھیتوں تک سبھی چیزوں کی دیکھوال اکیلے ہی کرنی پڑتی ہے اور تو اور کچھ کسان تو اتنا کام کرتے ہیں کہ وہ انشینٹ شیولائزیشن تک کی چیزوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں جیہاں دوستو اٹلی کے رہنے والے کسان اور ان کے پوتے نے انشینٹ شیولائزیشن یعنی کی آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے بنے ایک مقبرے کو ڈھونڈ نکالا جس کے اندر بہتی یونیک اور قیمتی چیزیں موجود تھی دوستو اس مقبرے کے اندر آپ کو بہتی سندر کلاکرتیاں بنیوں دیکھ جائیں گی جس کے خوبصورتی بے حدی من موہنے والی ہیں ایسے میں یہ بات بہتی زیادہ چوکانے والی تھی کہ اتنے سالوں پہلے لوگ اتنی بہترین کلاکاری کیسے کر لیتے تھے جو اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی لوگ ہم جیسے بددیمان اور کریٹیو تھے یا پھر یہ کہہ لے ہیں کہ ہمیشہ سے بھی زیادہ کریٹیو تھے تب ہی تو وہ بنا کہیں سے سیکھے اتنی بہترین کلاکرتیاں اور الالگ طرح کی چیزیں بنا لیتے ایسے میں دوستو اتنی قیمتی چیز ملنے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ اس کسان نے کیا کیا ہوگا تو دوستو ہم آپ کو بتا دے اٹلی میں ایسا رول ہے کہ اگر آپ کو کوئی انشینٹ چیز ملتی ہے تو وہ چیز آپ کی پروپرٹی ہوگی لیکن آپ کو گورنمنٹ کو بتانا ضروری ہے لیکن اس کسان نے کچھ زیادہ علالہ سے دکھا دیا اور گورنمنٹ کو اس بارے میں بتایا نہیں جس وجہ سے اس نے کسی پرائیویٹ آرٹ انسٹیٹوشن سے اس مکبرے میں موجود چیزوں کی جانچ کروائی جو کی بے بنیاد تھی کیونکہ بنا گورنمنٹ کو پتا چلے کوئی بھی ان چیزوں کو خریدے گا ہی نہیں بھلے ہی یہ چاہے کتنے ہی سستے میں کیوں نہ بیش دے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا یہ وقت تھا آپ سے الویدہ لینے کا آپ کو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں بتانا اور ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو لگتار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا دھنیواد پرابلم پرابلم یہ ہے کہ ہم سب جینیس ہیں ارے نببہ نببیو ایک ایک بائٹ آئیس کریم کھانے سے پیار ضرور بڑھ جائے گا لیکن پیار کرنے کے لئے بچ ہوگے تب نا فلٹر لگا لگا کے اپنے فوتوز پر کیپچن ڈالیں گے سٹرابریز نیوٹیلاز فروزن یوگرٹ ہیلپنگ می بیٹ دس کرونا سٹریس ارے اس کی کرونا سٹریس تو شروع بھی نہیں ہوا ہے فیس 3 پہنچ گیا نا ایک بار تو اسی پون پر گوگل کر کے دیکھ لو چائنا اور اٹلی کی نیوز دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا کرونا کا سٹریس ہوتا کیا ہے جب موڈی جی بول رہے ہیں ٹرام بھائی صاحب بول رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کر لو کچھ دن دور رہ لو تو سن لو نا ان کو آتا ہے خود پر اور دوسروں پر بھروسہ کرو نا پلیس پارٹی مت کرو نا ٹرائیول مت کرو نا لوگوں کو مت ملو نا نیٹفکس اکیلے کرو نا گھر سے کام کرو نا گھر پہ کام کرو نا گھر کے کام کرو نا ابھی شاہدی مد کرو نا мам می پاپا کے ساتھ time spent کرو نا meditate کرو نا video call کرو نا hand wash کرو نا face touch مت کرو نا face mask use کرو نا جی ایف بی ایپ کو ابھی مط ملو نا نمستے کرو نا سب سے دور رہو نا کرو نا Stop کرو نا